آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ نسخے آپ سے شیئر کریں گے جو کمر درد کو دور کرنے میں بہت کام آئیں گے کمر درد کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں جن میں شدید دپریشن اور ذہن تناؤ بھی ایک وجہ بنتا ہے کیونکہ ٹینشن کے وجہ سے ہمارے آساب اکڑ جاتے ہیں اور کمر میں کھچاؤ ہونے لگتا ہے اور کمر درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے غلط طریقے سے بیٹھنا انچی ہیل والی جوتیاں پہننا اور اچانک بہت زیادہ وزن اٹھانا یا غلط طریقے سے وزن اٹھانا بھی کمر درد کا باعث بنتا ہے جسم میں پہلے سے موجود بیماریوں کا لمبے عرصے تک رہنا اور بہت زیادہ نرم و ملائم گدوں پر سونا بھی کمر درد ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے دوستو یہ تو تھی کچھ عام سی وجہات اس کے علاوہ اگر جسم میں وائٹمن ڈی کم ہو تو جسم میں کیلشم جذب نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ہڈیوں میں کمزوری ہو جاتی ہے اور کمر درد کے ساتھ ساتھ جسم کی تمام ہڈیوں میں بھی درد اور کمزوری ہونے لگتی ہے لہٰذا جسم میں وائٹمن ڈی کیلشم اور دوسرے تمام وائٹمنز اور منرلز سب کی ہی جسم کو ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اپنے کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اچھی غزہ کھائیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے ڈائیٹ کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے آپ کمر کے درد کی تکلیف سے بچ سکتے ہیں اور اگر درد ہو تو ان کے استعمال سے درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں ان چند مفید نسخجات کے بارے میں نسخہ نمبر ایک اگر کمر میں درد ہو تو ناریل کے تیل کا مساج کیا کریں کرام ناریل کا تیل لے کر کسی برتن میں ڈال کر چولے پر رکھ دیں اور پانچ سے سات کلیاں لہسن کی لے کر ان کو باریک باریک قدو کش کر لیں اور تیل میں ڈال کر تیل کو گرم کریں جب تیل پک کر اپنا رنگ بدل لے تو اسے چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں اور کسی شیشی یا بوتل میں بند کر لیں صبح شام اس تیل سے کمر پر مالش کریں اس تیل کے استعمال سے بہت جلد کمر درد دور ہوتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے ناریل کا خالص تیل دستیاب نہ ہو تو سرسوں کے خالص تیل کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نسخہ نمبر دو ایک برتن میں ایک سے دو لٹر پانی ڈال کر اس میں دو سے تین چمچ نمک ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں جب پانی نیم گرم ہو جائے تو ایک تولیہ اس نیم گرم پانی میں اچھی طرح بھگو کر نچوڑ لیں اور کمر پر اس تولیے سے ہلکا ہلکا مساج کریں تھوڑی ڈال کے بعد ہی آپ کو کمر درد میں بہت زیادہ افاقہ محسوس ہوگا نسخہ نمبر تین دو سے تین چمچ نمک لے کر اس کو ایک سوتی کپڑی کی پورٹلی میں باندھ لیں اور جہاں جہاں جسم میں درد ہو وہاں اس نمک کی پورٹلی سے ٹکور کریں ایک خالی فرائی پین یا روٹی پکانے والا توا چولے پر رکھ دیں جب پورٹلی تھنڈی ہو جائے تو دوبارہ فرائی پین پر رکھ کر سینک لیں اور جب پورٹلی نیم گرم ہو جائے تو اس پورٹلی سے دوبارہ ٹکور کریں یہ بہت اچھی اور کارامت ٹپ ہے کمر درد اور جسمانی دردوں کو دور کرنے کے لیے ان پورٹلیوں سے مساج کرنے کے بعد نہ صرف کمر درد ٹھیک ہوگا بلکہ پتھوں میں دوران خون بھی ٹھیک ہو جائے گا نسخہ نمبر چار دیسی اجوائن ایک چمچ کو توے پر ہلکا ہلکا سا سینک لیں اور تھوڑی تھوڑی اجوائن دانتوں سے چوالیں یا ویسے ہی ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ نگل لیں اجوائن کے کھانے سے کمر درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے اگر اجوائن کا استعمال کھانے کے بعد کیا جائے تو یہ نہ صرف کمر درد اور آسابی دردوں کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ یہ ہمارے نظام حضم کو بھی درست رکھتی ہے اور بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وزن نارمل رہتا ہے اور میدے کی بہت سی بیماریاں صرف اجوائن کے کھانے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں دوستو اگر آپ میں سے جو بھی لوگ زیادہ تر بیٹھے رہنے کی جواب کرتے ہیں تو ایسے افراد کو ہر ایک گھنٹے کے بعد پانچ منٹ چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے اس طرح جسم میں دوران خون بھی ٹھیک رہے گا اور کمر کے پٹھے بھی نہیں اکڑیں گے اور کمر میں درد بھی نہیں ہوگا جب بھی بیٹھیں اپنی کمر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں اور اپنی بیٹھنے والی کرسی پر کمر کو سپورٹ کرنے والی گدی کا استعمال ضرور کریں درست طریقے سے نہ بیٹھنا بھی کمر درد کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت زیادہ نرم گدوں پر سونے سے پرہیز کریں اگر کمر میں درد رہتا ہو تو سیدھے تخت پر بلکل سیدھا سونا چاہیے نرم گدوں پر نین تو بہت اچھی آتی ہے لیکن ان گدوں پر سونے سے ہماری سپائن آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے کمر درد کے مریض اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گدے کے بجائے فرش پر سونا شروع کر دیں کمر درد ٹھیک ہو جائے گا ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیا کریں اور کمر درد کے مریضوں کو تیراکی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تیراکی کرنے سے بھی کمر درد میں بہت افاقہ ہوتا ہے یوگا کریں سائیکلنگ کریں جب بھی سائیکل چلائیں اپنی کمر کو سیدھا رکھیں کوئی وزن اٹھانا ہو تو ہمیشہ اپنے گھٹنوں کو سیدھا رکھیں موٹر سائیکل اور کار چلاتے وقت بھی اپنی کمر کو ہمیشہ سیدھا اور تنہ ہوا رکھیں بہت زیادہ بھاری ورزش نہ کریں کم از کم ایک گھنٹہ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیا کریں واق کرتے وقت بھی آپ کی کمر بلکل سیدھ ہی رہنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ ان دردوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے روزانہ صبح نہار مو میتھی دانہ کا استعمال ضرور کریں میتھی دانہ چبانے سے اور اس کا پانی پینے سے جوڑوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد سے نجات ملتی ہے اگر آپ دو سے تین ماہ میتھی دانہ کا استعمال کرتے ہیں تو ارتھرائٹس کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے کیونکہ میتھی دانہ میں آئرن کیلشیم پوٹاشیم فاسفورس بھرپور مقدار میں ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے اس کے علاوہ بھی میتھی دانہ میں انٹی انفلومیٹری اور انٹی اکسیڈنس خصوصیات ہوتی ہیں جو ہماری جوڑوں کی سوجن کو کم کرتی ہیں جوڑوں کے درد میں مبتلہ افراد میتھی دانہ کا استعمال ضرور کریں اس سے بہترین دوا اور کوئی نہیں ہے میتھی دانہ کو آپ دو طریقوں سے بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے رات کو بھگو کر صبح اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ میتھی دانہ کی لڈو بنا کر رکھ سکتے ہیں جیسے ہم لڈو یا تل کی لڈو بنا کر استعمال کرتے ہیں بھگو کر استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سے دو چمچ میتھی دانہ پانی میں بھگو کر ڈھک کر رکھ دیں صبح اٹھ کر اس پانی کو ابال لیں پھر اس پانی کو چائی کی طرح چسکی چسکی کر کے پی لیں اور میتھی دانے کو چبا چبا کر کھاتے رہیں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو میتھی دانے کا پیسٹ بنا کر گرم پانی میں مکس کر کے چائی کی طرح ہی سے پی لیں یہ عمل آپ کو صبح نہار مو خالی پیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میتھی کے لڈو بنا کر کھائے جائیں جو لوگ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی میتھی کے لڈو کھانا شروع کر دی ہوتے ہیں تو پوری سردے انہیں جوڑوں کے درد کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اگر جوڑ بہت زیادہ سوج گئے ہوں تو دو سے تین بڑے چمچ میتھی دانا رات بھر بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر درد والی اور سوجن والی جگہ پر اس پیسٹ کو لگا کر اس پر کپڑا لپیڑ دیں رات بھر یہ پیسٹ لگا رہنے دیں صبح اٹھ کر اس پیسٹ کو ساف کر دیں گھڑنے کی سوجن بلکل ٹھیک ہو جائے گی میتھی کھائیں یا لگائیں یہ ہر طرح سے ہی آپ کی جوڑوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے ساگو دانے کی کیر کو بھی کھایا کریں اس میں بھی بہت زیادہ کیلچم موجود ہوتا ہے سوہانینے کے پتوں کو پیسٹ کر اس کا پاوڈر بنا لیں اور اس پاوڈر کو آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں کیونکہ سوہانینے کے پتوں میں دنیا میں سب سے زیادہ کیلچم پائے جاتا ہے اپنے جسم میں کبھی بھی وائٹیمن ڈی اور کیلچم کی کمی نہ ہونے دیں کمر درد اور ہڈیوں میں درد کبھی بھی نہیں ہوگا اور آپ ہمیشہ صحت مند اور فٹ رہیں گے اپنا وزن نہ بڑھ ہونے دیں اچھی اور صحت مند غزہ کھائیں بازاری غزاؤں سے پرہیز کریں حلدی ہزاروں سالوں سے یونانی طریقہ علاج میں استعمال ہوتی آ رہی ہے اور گزشتہ چند سالوں سے تو حلدی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بیماری کے علاج کے لیے حلدی کو آزمایا گیا ہے تو حلدی نے چٹان کی طرح بیماری کا مقابلہ کیا ہے حلدی کا تعلق بھی ادرک کی فیملی سے ہے ایشیای کھانوں میں ادرک اور حلدی دونوں کا ہی بھ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز موجود ہے جس کا نام ہے کرکیومین کرکیومین ہی وہ چیز ہے جس میں انٹی انفلمیٹری انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل خصوصیات پائی جاتی ہیں حلدی میں پائے جانے والے انٹی انفلمیٹری کمپاؤنڈز آپ کے جوڑوں میں ہونے والی سوزش اور سوجن کو کم کرتے ہیں حلدی آپ کے جگر پر ہونے والے ٹاکسک حملوں کے لیے ایک حفاظتی شیلڈ کا کام کرتی ہے اور ہمارا جگر صحت مند رہتا ہے حلدی کا استعمال آپ کی قوت مدافعت کو کبھی کمزور نہیں ہونے دے گا حلدی کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ حلدی والے دودھ کا استعمال کریں رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں ایک چٹکی حلدی کو ڈال کر پی لیں جسم میں ایک بہترین تبدیلی محسوس کریں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا